یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹومیٹک واشنگ مشین ہے جس میں ہم کپڑے ڈال دیتے ہیں خود ہی پانی بھرتا ہے پھر وہ گھوماتی ہے پھر پانی نیچے سے نکل جاتا ہے اوپر سے پانی آ جاتا ہے اور دو تین مرتبہ یہ پروسس ہو جاتا ہے تو کیا یہ ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ واشنگ مشین جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں عمومان اس میں قلیل پانی ہوتا ہے یعنی تھوڑا پانی شرع لحاظ سے کہلاتا ہے جس کا حکم شرع یہ ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی اگر نجاست گر جائے پانی کا رنگ بو یا ذائقہ وغیرہ تبدیل ہو یا نہ ہو کل پانی ناپاک ہو جائے گا تو جب آپ پہ ایک واشنگ مشین میں چار پانچ کپڑے ڈالتے ہیں جن میں سے ایک کپڑا صرف اتنا صحیح ناپاک ہے مثال کے طور پر لیکن جیسے ہی وہ پانی سے ملے گا ٹوٹل پانی ناپاک اور جب ٹوٹل پانی ناپاک تو وہ چار پانچ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے اب ان کے پاک کرنے کا اصول یہ ہے کہ ان پہ اتنا پانی بہایا جائے کہ یقین حاصل ہو جائے کہ پانی مکمل طور پر نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اب جب آپ نے پہلی مرتبس میں پانی ڈالا مشین مشین بھر گئی تو وہ نجاست پانی کے ساتھ ملی یہ کل ناپاک ہو گیا اب اگر یہ گھومانے کے بعد مشین نے پانی نکالا بھی ہے تو کپڑوں میں ناپاک پانی موجود ہے اب یقینی سے بات ہے اوپر سے جب آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ نیچے سے پانی کھلا ہو وہ بند ہو جائے گا پھر یہ بھرے گی تو کپڑوں کا ناپاک پانی موجود ہے پانی کو بھی ناپاک کرے گا پھر اور گھوم آیا وہ پانی بھی نکال دیا پھر اوپر سے پانی آیا جیسی کپڑے سے متصل ناپاک پانی سے ملے گا پھر ٹوٹل ناپاک پھر مشین نے نکال دیا آپ نے ان کو نکالا اسپینر وغیرے میں ڈالا اس کو گیلہ پر اس کا سارا ختم کیا تری ختم کر دیا سکھا دیا تو آخر تک آپ دیکھئے کہ پاکی کہاں ہوئی ہے ہاں اگر ایسا ہو کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے مسلسل نکل رہا ہو اور اتنی دیر تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ تمام جو کپڑے کا پانی تھا وہ پاک پانی سے بہت چکا ہے تب کہیں جاکے آپ پاک ہوں گے تو اتنی مشقت اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کا کپڑا ناپاک ہو اس کو آپ پہلے پاک کریں پھر واشنگ مشین میں ڈالیں مثال کی طرح جیسے رومال ہے آپ اس طرح پکڑ لیں تھوڑا سے اس سے باہر اس سے ناپاک اس سے باہر ہے نلکہ کھولیں اس کی نیچے سکو رکھ کر ملتے رہیں جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا بس یہ پاک ہو گیا اس کو اب آپ واشنگ مشین میں ڈالیں تاکہ یہ وساویس اور مسائل کم شکار نہ ہو اور کپڑے ناپاک نہ رہ جائیں میل نکلنا ایک الگ چیز ہے کپڑوں کا ساف سترہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے انہیں آپ نے سکھا لیا سکھا کے استری کر دیا وہ بھی ساف سترہ نظر آ رہے ہیں یہ الگ چیز ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کپڑا پاک کیے بغیر قیامت تک یعنی ناپاک کپڑا صحیح طریقہ سے پاک کیے بغیر قیامت تک ناپاک ہی رہے گا وہ پاک نہیں ہوگا چاہے آپ استریہ مار لیں چاہے اسپین وغیرے میں ڈال دیں امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے